خداون نے مجھے مسا کیا ہے تاکہ مسکینوں کو خوشخبری دوں ہمارے لئے آج کی پہلی تلاوت عشاء نبی کا صحیفہ اس کا اکسٹھ باب ایک سے تین آیار مالک خدا کی روح مجھ پر ہے کیونکہ خداون نے مجھے مسا کیا تاکہ مسکینوں کو خوشخبری دوں اس نے مجھے اس لیے بھیجا کہ شکستہ دلوں کو درست کروں اور اسیروں کو آزادی کی اور قیدیوں کو رہائی کی بشارت دوں تاکہ خداون کے سال مقبول کا اور ہمارے خداون کے انتقام کے دن کا اشتہار دوں اور سب ماتم کرنے والوں کو تسلی بخشوں تاکہ سہن ان کے ماتم کرنے والوں کو خوشی دلاؤں راک کے بدلے زینت اور ماتم کے بدلے خوشی کا تیل اور نا امیدی کے بدلے ستائش کی خلط ان کو بخشوں پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو خدا کا شکر ہو جماعتی جواب اے خداون میں تیری رحمتوں کا گیت ابت تک گاتا رہوں گا میں پشت در پشت اپنے موز سے تیری وفا بیان کرتا رہوں گا کیونکہ تُو نے کہا ہے کہ رحمت ابت تک قائم ہے تُو نے آسمان پر اپنی وفا کو مستحکم کیا ہے جماعتی جواب اے خداون میں تیری رحمتوں کا گیت ابت تک گاتا رہوں گا میں نے اپنے برگزیدے کے ساتھ اہد باندھا ہے میں نے اپنے بندے دعوت سے قسم کھائی ہے کہ میں تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے مستحکم کروں گا اور پشت در پشت تیرا تخت قائم رکھوں گا جماعتی جواب اے خداون میں تیری رحمتوں کا گیت ابت تک گاتا رہوں گا میں نے اپنے بندے دعوت کو پایا ہے میں نے اپنے پاک تیل سے اس کو مسا کیا ہے تاکہ میرا ہاتھ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے اور میرا بازو اس کو مستقل کر دے جماعتی جواب اے خداون میں تیری رحمتوں کا گیت ابت تک گاتا رہوں گا میری وفاداری اور میری رحمت اس کے ساتھ ہوں گی اور میرے نام کے سبب سے اس کا سینگ بلند ہوگا وہ مجھے پکارے گا کہ تُو میرا باپ ہے میرا خدا اور میری چٹان ہے جماعتی جواب اے خداون میں تیری رحمتوں کا گیت ابت تک گاتا رہوں گا جو کچھ پاک ہے اسے اپنے دل میں بھڑ لو ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولوس رسول کا خط فلپیوں کے نام اس کا چاہتا باب چار سے نو آیات تک اے بھائیو میں چاہتا ہوں کہ تم خداون میں ہر وقت خوش رہو تمہاری نرم دلی سب آدمیوں پر ظاہر ہو خداون نزدیک ہے کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں دعا اور منت سے شکر گزاری کے ساتھ تمہاری درخواستیں خدا کے حضور کی جایا کریں اور خدا کی سلامتی جو ساری سمجھ سے باہر ہے تمہارے دلوں اور تمہاری عقلوں کی یسو مسیح میں نگہ بانی کریں غرض اے بھائیو جو کچھ سچ جو کچھ شرافت کا جو کچھ صداقت کا جو کچھ پاک جو کچھ پسندیدہ اور جو کچھ دلکش ہے الغرض جو کچھ نیک اور قابل تعریف ہے اس پر غور کرو اور جو کچھ تم نے مجھ سے سیکھا اور پایا اور سنا اور مجھ میں دیکھا ہے اس پر عمل کرو تو سلامتی کا خدا تمہارے ساتھ رہے گا پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو خدا کا شکر ہو